ناظرین برسگیر پاکو ہند میں خود کو مسلمان کہنے والی اسماعیلیوں کی ایک جماعت پائی جاتی ہے جو اپنے سنہری ٹوپیوں اور سفید لمبی اچکن کی وجہ سے بیڑ میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں جبکہ ان کی خواتین ایک خاص قسم کا ابایا یا انثقاف پہنتے ہیں عموماً یہ لوگ بہرا یا بہری کہلاتے ہیں اور یہ خود کو دعوتِ تیبی کے پیروکار کہلوانا پسند کرتے ہیں بہری یا بہرا فرقہ اصل میں ہے کیا؟ یہ کیسے وجود میں آیا؟ اور دعوتی بہرا اور سلمانی بہرا میں کیا فرق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان میں مجود اس بہری جماعت کے بارے میں ڈسکس کریں گے ناظرین بہریوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ بہرا کمیونٹی کیسے وجود میں آئی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سن 632 عیسویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد 660 عیسویں تک کلفائے راشدین کا دور رہا اور انہوں نے اسلام کو پوری طرح سے پھلانے میں کافی اہم کردار ادا کیا لیکن 660 عیسویں کے بعد عمت مسلمہ دو حیثوں کے اندر تقسیم ہو گئی ایک طبقہ اہل سنت اور دوسرا اہل تشریع کے نام سے جانا گیا اہل سنت طبقہ اہل تشریع کے مقابلے میں ایک بڑا فرقہ تھا آگے چل کر اہل تشریع کے بعد بھی مزید دو فرقے بن گئے جن میں سے ایک اسنا اشریع اور دوسرا اسماعیلیہ کہلائیا اسنا اشریع شیع بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے آخری امام امام مہتی ہیں اہل تشریع کے اندر ان کے چھٹے امام امام جعفر صادق کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے اسماعیل اور چھوٹے بیٹے موسیٰ قازم اہل تشریع لوگوں کا خیال تھا کہ روایتی طور پر امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل ہی اگر امام بنیں گے لیکن اسماعیل کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہی ہو گیا جب امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان کی وسیعت کے مطابق چھوٹے بیٹے موسیٰ قازم کو اپنا امام چن لیا جبکہ ایک بڑی جماعت نے اعتراض کیا کہ امامت اسماعیل کی اولاد کو ملنی چاہیے ان کے بیٹے کا نام محمد بن اسماعیل تھا لہٰذا دوسرے گروہ نے ان کو اپنا امام چن لیا یہاں سے اہلِ تشیب مزید دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اسنا اشریع جنہوں نے موسیٰ قازم کو امام بنایا اسماعیل یا جنہوں نے اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام چنا ناظرین سال چھ سو پچاس سے بارہ سو چھپن اسویں تک بنو عباس کے دور میں اسماعیلیوں نے اپنے پہنجمانے کا موقع ملا اور وہ مصر کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اسماعیلی فرقہ مغرب کی طرف نکل پڑا اور انہوں نے شام اور تیونس میں بھی اپنی حکومت قائم کی عبداللہ محمد مہدی نے سال نو سو نو عیسوی میں کیروان میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی عبداللہ محمد مہدی کا دعویٰ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت فاطمیہ رکھا سلطنت فاطمیہ کئی سالوں تک ایسے ہی چلتی رہی یہاں تک کہ ان کے آٹھویں خلیفہ مستنصر کے دو بیٹوں مستعلی اور نظار کے درمیان تخت و تاج کو لے کر ایک بڑا جگڑا پیدا ہو گیا اب کچھ لوگ مستعلی کے حامی تھے تو بعض لوگوں نے نظار کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یوں شدید قتل و غارت کے بعد اسماعیلی فرقہ بھی مزید دو حصوں میں تقسیم ہو گیا نظاری نظار کے ماننے والے جن میں سے آگا خانی فرقہ وجود میں آیا اور مستعلی مستعلی کے ماننے والے جو بہرہ یا بہری کہلائے بہریوں یا مستعلیوں نے قتل و غارت کے در سے اپنے امام العمر کے بیٹے طیب کو چھپا دیا اور بعد ازاں اس کی اولادوں میں پشیدہ امام پیدا ہوتے رہے یہ فرقہ تیبی کہلائے تیبی قائد کے مطابق ان کے اماموں کی نہ کلو حرکت کے بارے میں کسی کو علم نہیں نہ ان سے کسی کا رابطہ ہے سوائے ان کے دنیای متعلق کے مطابق دائیہ متعلق کا وعدہ ہے کہ ان کو امام کا قرب حانسل ہے اور وہ ان بشیدہ اماموں کے ساتھ بزریا خطوط اور ابتہ رکھتے ہیں بہرہ جماعت پانچ صدیوں تک اسی طرح چلتی رہی اور یہ فرقہ نہ صرف ہندوستان بلکہ یمن افریقہ الجزائر اور دنیا کے کئی بڑے کتوں تک پھیلتا گیا ان کے اندر مزید تقسیم اس وقت پیدا ہوئی جب سولویں صدی میں ان کے چھبیسویں دنیای متعلق دعود ابن عجب شاہ کی موت کے بعد ان کے جانشین برحان الدین بن قطب شاہ نے اگلے دوئیائے کو متعلق کی نشست سنبھالی لیکن یمن کے ایک آدمی سلمان بن حسن نے بھی اگلے دوئیائے متعلق ہونے کا دعویٰ کر دیا یمن اور آس پاس کے علاقوں کے بہریوں نے اس کی دعوت پر تبلیغ کہا اور انہی لوگوں کو سلیمانی بہرا کہا جاتا ہے دوسری طرف ہندوستان کے بہریوں نے برحان الدین کو اپنے دعائے متلک منتخب کر لیا اور یہ لوگ دعودی بہرا کہلاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعودی بہریوں میں بھی نئین اختلافات اور فرقے جرم لیتے رہے جیسے کہ الوی بہرا کتبی بہرا یا حبتی بہرا بہری جماعت اپنے امام کے پاس خدائی اختریات ہونے کے قائل ہے آگا خانیوں کے برعکس بہری لوگوں کے امام پشیدہ ہیں ان کے دعائے متلک ہی امام کے حکم سے جانشین بنتے ہیں بہری اپنی مذہبی کتابیں غیر بہریوں کو نہیں دکھاتے اور نہ ہی دوسرے مذہب کے سامنے اپنی مذہب کی باتیں کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی امام کو بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرے گا وہ امام کی زیارت سے محروم رہے گا بہری قرآن مجید میں تحریف اور کمی پیشی کے قائل ہیں صدیوں سے ہندوستان میں مقیم ہونے کی وجہ سے بہریوں میں کئی ایسے باتیں ہیں جو ہندوؤں سے معاصلت رکھتی ہیں جیسے کہ بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی دیوالی اور ہولی مناتے ہیں اور چراغان کرتے ہیں آج بہریوں کی تداد کے حوالے سے زیادہ معلومات موجود نہیں مگر بعض ناظروں کے مطابق دنیا بر میں دعودی بہریوں کے دعاد دس لاکھ سے زیادہ ہے جبکہ سلمانی بہریوں ان سے تداد میں کام ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور تبراہ کرم اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور سوالات نیچے کومنٹ میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں